عطان کے ایک چوک میں کھڑے اتنے میں ایک بینر لگایا ہوتا ہے کہ بچے برائے فروغ یہ کیا وجہ پیش آئی ہے اسے جاتے ہیں مزدور آدمی حلال کمانے والا اس وقت پیسا ہوا ہے بچوں کا حلال نہ کھلاؤں آج آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ خود کشیہ کر رہے ہیں مہنگائی کی ویسے گھر میں گھر گھر میں یہ لڑائی ہے کرینے والا ہو گیا دودھ والا ہو گیا کچھ اور لوگ ہیں جن کے میں نے پیسے دینے لوگ میرے گریوان تک آ جاتے ہیں لیکن میں اپنی مزدوری میں اپنے بچے پالنا مشکل ہوئے پڑا تو میں ان کو ادھار کہاں سے ادا کروں اپنے جیگر کے بچے کو اکملالال کو کون دور کرتا ہے کون چاہتا ہے یہ مجھ سے دور رہے ہیں میرے آنکھوں گٹا رہے ہیں اچھا افزل بھائی جب میں آپ نے قدم اٹھا ہو تو آپ کے جو سے ہمسائیں ہیں اپرا ان نے کیا کہا آپ کو رشتہ داروں نہیں کہا سب کماشا دیکھنے والے ہیں کل بچوں سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ کے ابو آپ کو بیچنے کیوں گئے تھے میری بچی نے کہا کہ ہمارا بل آگیا اتنا زیادہ تو ہم اتنا بل بھر میرے ابو کے پاس پیسے نہیں ہیں اور جو لوگوں کی پیسے دینے وہ بھی ادا نہیں ہو رہے افسرانے والا سے تو میری کوئی وہ نہیں ہے کیونکہ یہ تو خود موطحان ہیں یہ تو خود ان کے پیٹ نہیں بھر رہی تو ہمارا وہ کیا بیڑ بنیں گے اور ہمارے لیے وہ کیا کریں گے اور ہمارے لیے کیا بنائیں گے مارپی پروڈکشنز کے ساتھ نہ ہوں آپ کا محسبان ملک سراز ہے اس وقت مجیدوں میں شہر اولیاء ملتان میں ہمارے ساتھ ملتان کے محمد افضل مجید ہیں جو کہ بہلا سے بہت دا اس قطر تانگ آ چکے اس وقت خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں ملتان کے محمد افتان کے ایک چوک پر کھڑے گئے ایک بہن لگایا ہوتا ہے کہ بچے برائے فروخت یہ کیا وجہ پیش آئی ہے اسے جاتا ہے السلام علیکم والیکم السلام افضل بھئی کیسے ہیں آپ میرا حال تو آپ کے سامنے ہیں افضل بھئی یہ وجہ کیا بنی ہے بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے لیکن میں ان بیٹیوں کے لیے جو ہے وہ کچھ پیدا ہوتے ہی سمانی کٹھا کرنا شروع کر دیا لیکن حالات اور وقت ایسا پیدا ہوا کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ مجبور ہو کے قدم اٹھانا پڑا افضل بھئی کتنے بچے ہیں آپ کے میرے ٹوٹل چھے بچے ہیں تین بیٹی ہیں اور بچے سے آپ کے بیٹے ہیں ان کے کیا عمر ہے بڑا بیٹا چودہ سال کا ہے اس سے چھوٹا وہ گیارہ سال کا ہے ان کو پڑھانے کی عمر تھی ان کو میں نے کام پر لگا دیا لیکن ان کے کام کرنے سے بھی میری ضروریات پوری نہیں ہوتی میں کہا ہی کہ اتنا بڑا طوفان ہمارے پر ہے مزدور آدمی حلال کمانے والا اس وقت پیسا ہوا ہے پریشان ہے یا تو مجھے یہ بتائیں کہ میں بچوں کا حلال نہ کھلاؤں یا میں خود کو حلاق کر لوں آج آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ خود کشییں کر رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے گھر میں گھر میں یہ لڑائی ہے میں اکیلا نہیں ہوں میں ان سفید پوش لوگوں کی آواز بند کر نکلاؤں جو اپنی سفید پوشی کو سینے میں دبائے ہوئے گھٹ گھٹ کے مر رہے ہیں کچھ قبروں میں چلے گئے ہیں کچھ لوگ زندہ ہیں وہ میرے کچھ پاکستانی ایسے بھائی ہیں جو گھروں کے اندر اپنی خواہشات کو دبائے کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن میں ان کی آواز بند کر نکلاؤں کہ بھئی پاکستان کے اندر آج یہ عالم ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی وہ روز بہ روز بڑھ رہی ہے اچھا آپ نے بتانے نہیں کر کے کہ جب یہ آپ نے یہ قدم اٹھایا آخی کا یہ قدم اٹھایا تو اتنے ملتان کے بیٹھ اٹھ ایڈیا میں رہتے ہیں تو آپ کے جو سے رشتہ دار ہیں آپ کے خمسائی اور خمسائی نے کوئی مدد نہیں کی جی نہیں کسی نے کوئی مدد نہیں کی یہاں تک کہ میں نے یہاں لوگوں کے ادھار دینے کسی کا پانسو دینے کسی کا ہزار دینے ابھی آپ کہیں تو میں آپ کو ملوا سکتا ہوں بندوں سے کریانے والا ہو گیا دودھ والا ہو گیا اور اسی طرح کچھ اور لوگ ہیں جن کے میں نے پیسے دینے یہاں تک کہ لوگ میرے گریوان تک آ جاتے ہیں کہ بھی ہمارے پیسے دو دروازے کھڑکاتے ہیں لیکن میں اپنی مزدوری میں اپنے بچے پاننا مشکل ہوئے پڑا تو میں ان کو ادھار کہاں سے ادا کروں میں مجبور ہو کے اس لیے نکلا اور میں نے یہ دردناک بینر جب بنایا یہ مجبور ہو کے یہ قدم مجھے اٹھانا پڑا کہ بھی میرے جائے سے پتہ نہیں کتنے ہیں تو یہ قدم اٹھانا پڑا مجھے بچوں کا مستقبل تو خراب ہو جائے بچوں کا مستقبل تو برباد ہو جائے تو اسے بچوں کو کسی ادارے میں آپ ان کو داخل کرا سکتے تھے بچوں کو ادارے میں داخل اپنے جگر کے بچے کو اکمرلال کو کون دور کرتے ہیں کون چاہتے ہیں یہ مجھ سے دور رہے ہیں میرے آنکھوں کے تارے ہیں ہمارے ساتھ جتنی ضد کرتے ہیں یہاں تک کہ میں ان کی ضد کے لیے یہ کہیں تو مجھے بھوک لگی ہے میں لوگوں سے ادار لے گیا کچھ میری چہرے کو دیکھ کے ادار دے دیتے ہیں اور یقین کریں آپ پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے صرف دو سو روپے بچے ہوئے تھے میں ایک دودھ والے کے پاس گیا کہ مجھے ایک کلو دودھ ادارہ دے دو میں آپ کو کل پیسے دے دوں گا وہ کہنے لگا کہ بھئی ہم ادار نہیں دیتے ادار ہمارے مالک نے بند کیا وہ ملازم تھا وہ وہ چاہتا تو دے بھی سکتا تھا لیکن اس کو اجازت نہیں تھی وہ بھی اپنی جگہ پہ سچے ہیں لیکن یہاں تک کہ میں نے اپنے بچوں کو اس دن چائے نہیں پلائی تو میں نے یہ صرف سوکی روٹی اور تھوڑے چنے لاغے ان کو کھلا دی اچھا ابزل بھائی جب یہ آپ نے قدم اٹھا ہو تو آپ کے جو سے ہمسائے ہیں ان نے کیا کہا آپ کو رشتہ داروں نے کیا کہا رشتہ داروں نے کیا کہنا ہے اور کیا ہمسائوں نے کہنا ہے حق تو پہلے ہمسائے کا ہوتا ہے رشتہ دار تو بعد میں آتا ہے سب تماشا دیکھنے والے ہیں کل بچوں سے لوگ پوچھ رہتے محلے میں بھی پوچھ رہتے محلے دار پوچھ رہتے کہ آپ کے ابو آپ کو بیشنے کیوں کہتے تو میں نے آپ بچوں کو کہا کہ آپ نے بتانا تبھی کیا مجبوری ہے یہ تو ہمارا تیسرا گھر ہے چھوڑ کے ماں سے یہ اس بچی سے وہ پوچھنے لگی ہے غورت کے کیا تمہارے گھر میں لڑائی ہوئی ہے کیا کوئی مسئلہ ہے کوئی وجہ ہے تو ہمیں بتاؤ تو میری بچی نے کہا کہ ہمارا بل آگیا اتنا زیادہ تو ہم اتنا بل میرے ابو کے پاس پیسے نہیں ہیں اور جو لوگوں کی پیسے دینے وہ بھی ادا نہیں ہو رہے اور لوگ آگے لڑ رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں میرے ابو کو میرے ابو بڑے ٹینشن میں لیکن بچی نے یہ جواب دیا کہ میرے ابو اتنے صبر والے ہیں کہ انہوں نے اپنے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا کہ جس سے وہ دنیا چھوڑنا پڑھا یا ایسا قدم نہیں اٹھایا کہ جس سے وہ کوئی قانونی طور پر مجرم بن جائیں تو ایسا قدم نہیں اٹھایا تو ساری رات میں سویا نہیں ہوں ساری رات پریشانی میں میں نے گزاری ہے ابو جل کوئی معاشرے سے کیا گلیا کیا گلیا آپ کا معاشرے سے کیا گلیا معاشرے سے یہ گلیا ہے کہ بہت یہ درد زمانہ ہے کوئی کسی کا نہیں ہے ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھتا اگر کسی سے کہیں تو راشن لے دیں وہ کہتا ہے اچھا جی کرتے ہیں تو کرنے والا تو کر ہی دیتا ہے جو نہ کرنے والا وہ یہ کہتا ہے میں کر دیتا ہوں تو اسی طرح یہ کچھ مخیر حضرات ہیں جن کے بات میں جاتا ہوں وہ مجھے چکتا ہے کہ تھوڑے سے پیسے دے دیتے ہیں اس سے میں اپنا گھر کا دو تین دن کا راشن لے لیتا ہوں اچھا عفضل بھائی جب ہی آپ کی اعواز پہنچی تو معاشرہ طلب ہوتا ہے جو عرب سے ملتان کے لوگ سے وہ طلب ہوتے وہ آپ کو دھننا چاہ رہے ہیں کیا اپیر کرنا چاہیں مخیر حضرات کو دکانے بالا مخیر حضرات سے تو میری یہی اپیر ہے کہ آپ دیکھیں میرا گھر آئے میرا جو کونٹیکٹ نمبر ہے ان کے پاس وہ لے لیں آپ میرے گھر پہنچیں میرے گھر کے حلال دیکھیں آ کر اپنی آنکھ سے دیکھیں ویزٹ کریں اور افسرانے والا سے تو میری کوئی وہ نہیں ہے کیونکہ یہ تو خود موتاج ہیں یہ تو خود ان کے پیٹ نہیں بھر رہے ہیں تو ہمارا وہ کیا پیٹ بھریں گے اور ہمارے لیے وہ کیا کریں گے اور ہمارے لیے کیا بنائیں گے کیوں کہ وہ ٹیکس کو پہ ٹیکس لگا کر اپنے ٹوپے بھر رہے ہیں وہ تو خود موتاج ہیں وہ ہماری موتاجی کہاں سے دور کریں گے تو اس لیے جہاں کچھ مخیر حضرات کر دیتے ہیں حمداد ماشر نے اس قدر دلیل کے محمد ملتان کی محمد افضل کے کہنا تھا حالات نے اس قدر مجبور کے خودکشی کرنے کی کوشش کی لیکن میں نے اپنے بچوں کے نمو پر دکھا اور جب یہ قدم اٹھایا ہے تو دوکتوں میرے پر حاصل لگے اور میرے بچوں پر پانے کے حاصل لگے آج کے پروگرام میں اپنے مسمان ملت کی فراز کو دیجئے جزت اور دیکھتے رہے آپی پروڈکشن